بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک وقت میں حضرت شیخ بولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے مسجد میں حلقہ ذکر اللہ قائم ہوا حضرت قریش رحم اللہ کی توجہات سے جذبات خوب امڑ کر طلبہ پر واقع ہوئے علماء میں کسی نے اعتراض نہیں کیا بلکہ سب کے حسن عقیدت میں مزید اضافہ ہوا حضرت مولانا فضل علی قریشی رحم اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا یہ بہت عجیب واقعہ ہے قریب ماہ جماعت مراقبہ فرمایا مراقبہ میں خلاف عادت کافی تاخیر ہوئے فراغت کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئے فرمایا کہ کیا میں کچھ احوال ارز کروں میں نے ارز کیا کہ حضرت یہ جماعت علماء کی ہے اور اہل دانش اور بینش کا اجتماع ہے اس لئے یہاں اظہار کشف و بیان میں کوئی خطرہ نہیں آپ نے بجواب حضرت صدیق رحم اللہ فرمایا کہ میں نے آج مراقبہ میں ایک واقعہ دیکھا ایک نہائیت سرسبز میدان ہے جس میں محدثین دیوبند دہلی اور گنگوہ کے موجود ہیں جس کی تفصیل بھی حضرت نے فرمائی اغالبا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ رفیع الدین صاحب مفتی عزیز الرحمن صاحب شیح الحند مولانا محمود الحسن صاحب اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہم وغیرہ وغیرہ موجود تھے یہ سب حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لئے جمع تھے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان سب حضرات نے مسافحہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافحہ لیا رقریشی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی مسافحہ کا شرف حاصل ہوا بعد مسافحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اظہار خوشنودی یہ فرمایا کہ یہ لوگ میری سنت کے زندہ کرنے والے ہیں میں رسدی کے رحم اللہ نے ارز کیا حضرت کچھ لوگ ان پر بدزنیاں کرتے ہیں حضرت شیح نے فرمایا کہ چمگادر صفت لوگوں کا کچھ علاج نہیں یہ حالات علماء کے ذریعے حضرت مدنی تک پہنچے انہوں نے انتہائی خوشی کے عالم میں فرمایا کہ ہمیں شیخ وقت کی زبان مبارک سے دنیا کے عالم میں خبر مل گئی کہ ہمارے اقابر مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت مولانا فضل علی قریشی رحم اللہ بڑے اور ضعیف ہو گئے تو عالم رؤیہ میں تائیدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن بر کی تبلیغ کی وجہ سے تھکا ماندہ ہوتا ہوں رات کو تحجت کے لیے اٹھا نہیں جاتا تو تائیدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبلیغ کا سلسلہ ترک نہ کرو یہ ایک اہم مسئلہ ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان اقابر کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اس نسبت کی لاج رکھنے کی تفیق عطا فرماویں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ